بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَقْتُ لُوحُ محمدِ عربی قابروِ حرد و سراست قصے کے خاک درشنیست خاک برسرے ہو تمام عالم اسلام کو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری جو مہینہ ہے وہ مبارک ہو لیکن ان حالات میں کہ جہاں عالمِ کفر بالعموم اور فرانسیسی بالخصوص جس بات کی طرف آ رہے ہیں اس کا عالم اسلام اور حضور کے غلاموں کی طرف سے یہی جواب ہے کہ فرانس کو فل فور لغام دیا جائے اور اس کی تمام مصنوعات کا بائیکارڈ کیا جائے اور پاکستان کے آلِ قدار کو یہ پیغام ہے کہ بارہ ربی علیہ السلام کی آمد سے پہلے پہلے اپنا سفیر واپس بلاؤ اور ان کا سفیر یہاں سے بے دخل کرو لاہور کے اندر مرکزی جلوس انشاءاللہ و تعالی بارہ ربیو الاول شریف بروز جمعہ نماز جمعہ کے بعد دربار حضرت امی امیر علیہ الرحمہ سے شروع ہوگا اور حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے مزار پرانوار پر اختتام پذیر ہوگا تمام خطبہ اعظام مشیخِ زیبکار اور حضور کے غلاموں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں بارہ ربیو الاول شریف کو ایسے جلوس اور ایسے انتظامات کیے جائیں کہ کفر کے موہ پر ایسا تماشا پڑے کہ وہ اپنی تمام گندی خسلتوں اور اپنی تمام برے ارادوں سے باز آ جائے ار خطیب ار مکرر ار وائز ناد خان جب بھی سٹیج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کے جلسے میں شریک ہو تو وہ ناموس رسالت اور نبی علیہ السلام کی عزت عبرو اور حضور کے مرتبہ و مقام کا ایسے ذکر کرے کہ سننے والا بچہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عبرو پر اپنی جان قربان کرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھے اور جو حالات بنائے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے واللہ متم و نوری کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے اگرچہ کافروں اور مشرقوں کو یہ بات اچھی نہ لگے تو یہ تو ان کو شروع سے اچھی نہیں لگ رہی لیکن اب وہ زیادہ بے لگام ہو رہے ہیں احتجاج اپنی جگہ ہے لیکن فرانسیوں کا علاج وہی ہے جو منگولوں کے کتے نے کیا منگولوں کے کتے نے وہاں صرف بھونک کر احتجاج نہیں کیا بلکہ عملاً اپنے زنجیر توڑ کر اس گستاخ کا سرطن سے جدا کر دیا اگر کتے کے اندر اتنی غیرت ہے تو ہم غلاموں کے اندر کتنی غیرت ہونی چاہیے اور گستاخ خان رسول کا جواب کس انداز سے دینا چاہیے تاکہ ان کے موں بند ہو جائیں اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں امت سرخ روح ہو اور نبی علیہ السلام کی خوشنودی جو ہے وہ انہیں حاصل ہو میرا یہی پیغام ہے کہ سارے عزرات جلوسوں کے اندر فرانس کی مضمت کریں اور حکومت کہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ ان کا صفیر واپس بھیجو اور اپنا صفیر واپس بلاؤ اور سرکاری سطح پر فرانس کی مصنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان کرو ورنہ دنیا آخرت میں تم اللہ اور اس کے رسول کو موں دکھانے کے قابل نہیں دنیا کی رسوائی یہ تو کچھ نہیں ہے کل قیامت والے دن جو رسول اللہ نے روح انور پھیر لیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے میری عزت پر پیرا کیوں نہ دیا تو پھر اس دن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا خاک ہو جائیں عدف جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں